میں پاکستان نہیں ہوں میرا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے دکھ ہوتا ہے پاکستان کو ایسی کنڈیشن میں دیکھ کے اب یہ بتائیں اگر رباہ کی بات کریں تو ایک سال پہلے یہ ایشو ہوا تو ایک سال سے تو کوئی نہیں بولا ان کے لیے رباہ کے لیے ایک سال سے تو کوئی نہیں بولا آج ہی سب کو یاد آ رہا ہے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں دس دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ سلوٹ ہے ایسے کوئی بھی لیڈر ہو اسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا میں جو پرائم نیسٹر ہیں وہ ڈویلپمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ وہاں کے منارٹیز کو میں نے ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ تو مسجد میں بھی جا رہے ہیں وہاں مطلب یہ ہے کہ مسجد میں مندیر میں گردوارے میں جا رہے ہیں وہ سب کو یونٹی کے ساتھ اگر لے کے چل رہے ہیں کہ یقین مانے یہاں پہ میں اپنے جو ویورز ہیں خاص طور پر انڈیاں کے اگر بات کروں کسی کو ایک منٹ میں وہ آسمان پہ بٹھا سکتے ہیں ایک منٹ پہ وہ سپر سٹار بنا سکتے ہیں لیکن اسی سے اگلے ایک منٹ میں وہ نیچے زمین پہ بھی گرا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ خوشیار بننے کی کوشش کرتے ہو اگر آپ میں اکڑ آتی ہے اگر آپ کی اپرافاغنڈا کرنے کی کوشش کرتے تو ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگتا میں نے کسی کا کہ جب ہم وہاں پہ گیا لوگ یہ کلیم تو کر رہے تھے ہمارا مندر ہے ہماری کمیونٹی کا مندر ہے لیکن کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھے بس وہ یہ کہتے تھے ہم نے اپنے بڑوں سے سونا ہاں تو دوستو آپ سب کے ڈیماغ میں صرف ایک ہی سوال آ رہا تھا کہ سنا امجد اور سویب چودری کے بیچ میں کیا ہوا اور کیسے یہ کہانی شروع ہوئی اور کہاں جا کے یہ ختم ہوگی اور آپ لوگوں کے سب سے زیادہ کوششن یہی آ رہے تھے کہ بھائی آپ شروع چودری کو کٹ گرے میں کھڑا کرو اور ہمارے سامنے لاؤ انٹرویو کرو ان کا تو شروع چودری آپ کو پتا آج کل تھوڑے بیجی انسان ہے کافی ورک کرتے ہیں دو دو تین دین ڈالتے ہیں پھر ایڈیٹ کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں بہت ٹائم ہی کل جاتا تو آج انہوں نے اپنے کو ٹائم دیا ہے اس کے لئے آپ کا بہت شکریہ چودری جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام وہ تمام لوگ جو مطلب یوٹیوبر ہیں یا کوئی بھی میڈیا سے بلان کرتے ہیں اور میرے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان سے میں سوری کرنا چاہتا ہوں ابھی سب سے ٹائم سب کے ساتھ بات کروں گا لیکن سوری اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب مصروفیت کی وجہ سے اگر میں کسی کو ٹائم نہیں فلحال نہیں دے پارا تو اس کے لئے سوری ایڈوانس جی اب میں سب سے پہلے تو آپ کے جو آپ نے سیو مندیر کا جو مشن چلائے تھا وہ آپ کا مشن کہاں تک پہنچا کتنا سچیچفل رہا اس کے بارے میں تھوڑا تھا ہمارے درشکوں کو بتائیے کیونکہ ہماری جو اٹیجمنٹ آپ کے ساتھ جو بڑی ہے نا وہ سیو مندیر مددے کو لے کر بڑی ہے اور اس کو لے کر آپ کے لائف میں کچھ کونٹروورسی بھی ہوئی تھی اور وہ سب نے دیکھی پچھلے آٹھ دن سے یہی چل رہا ہے سنام جد ورسے چھویب چودری تو دونوں سوالوں کا جواب آپ ایک ہی بارے میں بتائیں جی جو مندیر والا آہ مددہ ہے آپ نے بولا کہ بھائی اس کے وہ کہاں تک پہنچا یا کتنی کامیابی ہو اس کے بارے میں بتائیں ویسے تو جو میرے ریگولر ویورز ہیں وہ چیز وہ ڈے بائی ڈے میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں even آج بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا اس حوالے سے ڈاکومنٹس سارے میں نے ہم نے دکھایا جو ہم نے کلیکٹ کی ہیں میں نے مدرسی کمیونٹی نے مل کے اس کے علاوہ جو ان کے مہاراج ہیں ہم نے سب نے مل کے جو جو ہم کوشش کر سکتے تھے ڈاکومنٹس وغیرہ کلیر کیے ہم نے وہاں پہ جا کے سب مطلب یہ ہے کہ بھئی آواز اٹھانا مقصد تھا میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہوں میرا کام ہے کہ بھئی جہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے کسی کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے منورٹیز میں خاص طور پہ کیونکہ دیکھیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں مسلمان میجورٹی میں ہے اگر ان کے ساتھ کہیں غلط ہوتا ہے اس میں بھی مجھے سب سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے لیکن اس میں بہت سے لوگ ہیں کھڑے ہونے والے لیکن منورٹیز کی آواز کون ہے یہ میں نے سوچا اور مجھے ایسا لگا کہ بھئی آواز بننا چاہیے میں سب سے پہلے یہ چیز کلیر کرتا چلوں کہ جب میں سندھ میں گیا یہ کراچی میں گیا جا کے مندر کے حوالے سے بات کی یقین مانے لوگ جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے بات کرتے دھر رہے تھے میں یعنی آف دی کیمرہ ان سے بات کرتا تھا کہ بھئی کیا ایشو ہے ایسے گلیری سے بات کرتے تھے مطلب دکھ سے اندر سے ان کے دکھ نکلتا تھا کہ بھئی یہ ہمارا مندر ہے یہ ٹوٹ گیا اسے یہ ہم واپس لیں گے میں نے یہی میں نے کہا جی لگائیں کیمرہ ٹیم کو کہا لگائیں کیمرہ ان کا ہم ایسے انٹرویو لیتے ہیں یقین مانے وہ لوگ فوراں جی میں ابھی جا رہا ہوں میرا جاب کا ٹائم ہے وہ میں میرا میں ابھی انٹرویو نہیں دے سکتا نہیں میں نے کیمرے کیا کہ نہیں آنا میں نے یہ چیز فیل کی کہ یار ابھی ایک منٹ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مندر ہے ہم جان بھی دے سکتے ہیں اور دوسرے منٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیمرے کے سامنے نہیں آنا پھر جب میں نے ان ڈیٹیل ان چیزوں کو دیکھا تو پتا چلا کہ بھائی بہت سے ایسے مطلب لوگ ہیں جو جن کی وجہ سے یہ دھر کی وجہ سے بول نہیں پا رہے کیمرہ کیا کہ اس لیے نہیں آتے کہ اگر ہم کیمرہ کیا کیا آئیں گے تو جہاں پہ جاب کر رہے ہیں شاید وہ جاب کا ایشو ہو جی اگر کیمرہ کیا کیا آئیں گے تو جہاں پہ ہم مطلب یہ ہے کہ رہ رہے ہیں اپنے علاقے میں وہ علاقے والوں کے ساتھ کوئی مشکل نہ ہو جائے پھر جب میں نے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں جب ان کو میں نے یقین دلوایا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں مطلب جہاں پہ بھی کچھ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو پہلے ایک دو تین پھر ایسا ٹائم بن گیا تھا میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ٹائم بن گیا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو ادھر کراچی میں جا کے ان کے پارلیمنٹ کے سامنے کراچی میں جا کے جو سیند اسیمبلی ہے اس کے سامنے بھی ہم پروٹیسٹ کر سکتے تھے لیکن ہماری بات ہوئی نمائندہ جو حکومت کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ جو ادارے ہیں ان کے مہاراج جو ان سے ان کی میٹنگز گیرا ہوتی رہی اور اس طریقے سے ہم نے بہت اچھے طریقے سے کوشش کی کہ ڈاکومنٹس کلیر کی گئے مین چیز تو یہ کہ جب ہم وہاں پہ گیا لوگ یہ کلیم تو کر رہے تھے ہمارا مندر ہے ہماری کمیونٹی کا مندر ہے لیکن کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھے بس وہ یہ کہتے تھے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا پھر میں نے انہیں بتایا کہ بھئی ایسے صرف کہنے سے تو کچھ ہوگا نہیں نو ڈوٹ آپ کا مندر ہے آپ کا مندر ہوگا لیکن ڈاکومنٹس کی ہمیں کلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں قانون کے مطابق سب چیزیں کرنے کی ضرورت ہے پھر ہم نے ڈاکومنٹ کلیر کیے وہ چیزیں ایسی ایسی جگہ سے ایسے ایسے اداروں سے جا کے ڈاکومنٹس کلیر کیے گئے ان کے مہاراج نے یہ چیزیں کی اس کے علاوہ ہم نے میٹنگز کی ہم نے کوشش کی ہر طرف سے ہم اپنا لوگوں کا اپینینل نے ایون جو ریکھا تھیں ان کا اپینینل لیا وہاں کے علاقے کے جو لوگ تھے مسلم تھے ان سے پوچھا کہ بھئی کیوں نہیں کھڑے ہوئے آپ وہ مندر کیا صرف ہندووں کا تھا وہ پاکستان کا مندر تھا کیوں نہیں کھڑے ہوئے اور وہاں اپنے ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ بزرگ تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے درد سے بولا کہ ہاں بھئی یہ ہندووں کا مندر ہے اور ان کا ہونا چاہیے اور یہ میری جو ایفرٹ تھی اور وہ میں نے اپنے طور پر کیا اور مجھے بہت زیادہ میری امید سے زیادہ ریسپانس ملا کام بھی رکا اور آنے والے دیکھیں جب تا کوئی کام ہو نہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ جائے گا ہوا نہیں لیکن بہت جلد بہت بڑی چیز بھی ہونے والی ہے مجھے بہت امید ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھ یہ کام میں نے نہیں کیا بانٹی بھائی بلیو می کہ میں نے جب گیا تھا میرا صرف مقصد یا میرا موٹیو یا میرا مائنڈ یہ تھا کہ بھئی جاؤں دونوں طرف سے سٹانس لیا جائے اور جو کوشش اپنے طور پر میں آواز اٹھا سکتا ہوں وہ اٹھائی جائے میں وہاں پہ گیا لوگوں نے مجھے جس طریقے سے سپورٹ کیا خاص طور پر جس طریقے سے ویورز نے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور موسلی انڈیا سے زیادہ سے زیادہ تر لوگ انڈیا سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا مجھے سپورٹ کیا تو میرے دل میں کہیں آواز آئی کہ سوہیب یار آپ پہ ایک نہیں دو نہیں لاکھوں کی قداد پہ لوگ جو ان سے ہیں وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں یقین ہوتا ہے نا بانٹی بھائی ہے کہ یار یہ بندہ کام کر رہے ہیں یقین کر رہے ہیں تو ان کا یقین نہیں ٹوڑنا بس اس چیز کو لے کے میں نے اپنے مائنڈ میں بات بٹھا لی اور میں اٹیچ ہو گیا تھا اس پیس کو لے کے اس مندیر کو لے کے میں اٹیچ ہو گیا تھا اس لیے میرے سے کچھ ایسی بات نے بھی شاید ہو گئی جو مجھے شاید نہیں کرنی چاہیے تھی ایموشنل ہو کے میں نے کیا تو یہ چیز اسی سوال پہ آنے والا تھا جو آپ نے جو کراچی کے اندر جب آپ نے وہ ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں آپ ایک آنٹی کا نام لیں گے کھر آپ تو اس آنٹی کا نام نہیں لیں گے لیکن میں کلیل ہی بول سکتا ہوں کہ اس آنٹی کا نام ہے سنامجد اور وہ پہلے بھی ایک لڑکی کی جندگی خراب کر چکی ریبا کی تو اس پہ آپ کو اتنا گچھا یا جتنے بھی پاکستانی یوٹیوبر ہے کہ جو ہمیشہ انڈیا پاکستان کے کونٹینٹ پہ کام کرتے ہیں وہ کراچی نہیں آیا اس میں آپ کا بولنے کا مقصد تو یہ تھا میرے خیال سے جو پورے ویڈیو کا لبو لباب تھا لیکن target fix ہو گیا تو یہ آج پورا موٹی ہو آج آپ کلیر کیجئے کہ وہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا اور یہ جو لڑائی جو آپ نے شروع کی تھی آٹھ دن پہلے اب کہاں پوچھی ہے پہلے نمبر پہ تو میں نے بانٹی بھائی کوئی لڑائی شروع نہیں کی میں نے ریکویسٹ کی تھی اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ میں نے لڑائی شروع کیا تو وہ جا کے میری ویڈیو دوبارہ سے دیکھ لے ہمیشہ اور ایک آپ نے بولا آپ نے نام لیا کسی کا میں نے کسی کا نام نہیں لیا ٹھیک ہے میں نے کسی کا نام نہیں لیا اور میں نے کسی special ایک پرسن کے لیے ویڈیو بنائی بھی نہیں میں نے تو سب کو بولا تھا سب کو ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی یہاں پہ آئیں اور پھر دیکھنے والوں کو یہ نہیں تھا بولا کہ ان لوگوں کو چینل کو unsubscribe کرتے اور بس unsubscribe کرتے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اس پاز میں جو میرا مشن ہے اس میں سپورٹ نہیں کرتے یہاں پہ آکے نہیں کھڑے ہوتے جو دن رات یہ بات کرتے ہیں ہمیں پیس چاہیے ہم منارٹیز کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پیس کے لیے کام کرتے ہیں آج واقعی میں اگر میرے ہندو بائیوں کو ضرورت ہے میرا مندر ہے وہ وہ پاکستان کی property ہے وہ پاکستان کا احساس ہے تو اگر واقعی میں پاکستان کو آج آپ کی ضرورت ہے پاکستان کی ہندو community کی آپ کی ضرورت ہے تو اب کیوں نہیں آ رہے یہ آر ڈی ایم سے ویور سے میں نے request کی تھی اگر وہ نہیں آتے تو انہیں unsubscribe کریں اور ساتھ یہ بھی بولا تھا کہ اگر میری بات کو غلط لگتی ہے تو مجھے unsubscribe کریں لیکن آپ سے بھی مجھے بانٹی بائی ماب ملک میں بھی آپ mind کریں لیکن مجھے جتنے بھی لوگوں نے reaction دیا اس ویڈیو پہ ان سے تھوڑا سا قلعہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہ چلا دیا کہ سوہید چودری ورسیس ایک دوسرا آپ نے نام ساتھ attach کر دیا ورسیس یہ ورسیس یہ کہیں پہلے نمبر پہ تو کسی ایک کو میں نے بولا نہیں تھا میں نے تمام یوٹیوبرز کو بولا تھا اور دوسرے نمبر پہ میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ صرف اس کو unsubscribe یا انہیں unsubscribe کر دیں اور مجھے دیکھیں میں نے یہ بولا تھا کہ اگر میری بات آپ کو غلط لگتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی ہم subscribe کر دیں تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ وہ پورا مطلب جو میرا message ہے جو میں convey کرنا چاہتا تھا وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے تو میں بھی clear کر دوں آپ کو کہ آپ نے میرا پورا ویڈیو دیکھا ہی نہیں تھے کیونکہ میں نے last میں جو آپ کا message ہے نا وہ میں نے overall بنتی بھائی سب کے لیے سب کے لیے آپ اکیلے کو نہیں کہہ رہا سب کے لیے بات کر لوں لیکن کیا ہوا کہ لوگوں نے پورے ویڈیو کے اندر سے صرف سنامجت کو پک کر لیا اور حالانکہ اس کو پک کر لیا تو ٹھیک ہے اس کو سبق بھی ملنا چاہیے تھا کیونکہ اس نے ایسے کرمی کھوٹے کیے تو اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اچھا اچھا ہی ہوا یہ تو ایک طریقے سے اب میرا سوال یہ ہے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے تو یہ جو باقی پاکستان کے جو یوٹیوبر ہے یہ کیوں نہیں آتے ہی ہیں مطلب ہندو کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے میں نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی آپ کراچی وہ سندھ میں گئی تھے ریکستان کے اندر وہاں پر بھی مائنولیٹی زیادہ رہتی ہے آج پولے پاکستان میں صرف سندھ کے اندر ہی ہے وہاں بھی جا کے آپ نے help کی کسی کو اسکولوں میں بھیجا یا کسی کو آپ نے مطلب ریڈی گاڑے دلائے سنتر کی فروٹ کی ٹھیلے کھلوا ہے اور مطلب جو بھی آپ help کر سکتے تھے آپ نے کی میں نے دیکھے تھے وہ سارے ویڈیو آپ کے تو یہ جو بھاؤنا ہے آپ کی اسی بات کو لے کر آپ نے کہا نا کہ آپ کو ہندوستان سے پیار ملتا ہے تو اسی لیے ملتا ہے کہ آپ اگر دس روپے کمارے ہونا تو ایک روپے دو روپے جیب سے خرچ بھی کر رہے ہو نو ڈاؤٹ ہر یوٹیوبر پیسے کے لیے کام کرتا ہے آپ بھی کرتے ہو وہ بھی کرتے ہیں سارے کرتے ہیں لیکن ایک بھی پاکستانی یوٹیوبر آپ کے ساتھ کراچی نہیں پوچھا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہے جیسے میہ مٹھو آپ کے پاکستان میں کافی مطلب روپ دار آدمی ہے ان کے بارے میں تو کافی انڈیا میں بھی کھن رہے چکتی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کہ وہ ہر سال ایک ازار ہنڈو لڑکیوں کو پل وڑ کراتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ بولنا چاہیں گے یا کچھ آگے فیوچر میں کوئی پلان ہے جی فیوچر میں بہت سے پلان ہے اور پہلے نمبر پہ تو یہ مجھے چاہے کوئی یوٹیوبر کہے مجھے پھر بھی فخر ہے اپنے آپ پہ یوٹیوبر داری بات ہے یوٹیوب سے رزق مل رہا ہے روٹی مل رہی ہے اور میں کہوں میں یوٹیوبر نہیں ایسی بات نہیں کوئی یوٹیوبر کہے یا کچھ بھی کہے لیکن میرے مائنڈ میں جو ایک کنسیپٹ ہے میں اپنے آپ کو ایک خادم ایک سوشل ایکٹیویسٹ سمجھتا ہوں کہ یا کہیں بھی سوسائیٹی میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائی جائے اور وہ پلیٹفرم مجھے یوٹیوب بہتر لگا کیونکہ وہاں سے ارننگ بھی آتی ہے میں اپنی ٹیم کو بھی لے کے چل سکتا ہوں لوگوں کے گھر بھی چل رہے ہیں اور اس میں میرے خیال سے کوئی ایشو بھی نہیں ہے مطلب لیگل وے ہے کوئی الیگل وے تو نہیں ہے اور آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ رہی ہے آپ نے بولا کہ بھئی دوسرے یوٹیوبر کیوں نہیں آتے دیکھیں اب میں پھر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جسے دوبارہ سے کنٹروورسی بنے میں ان سے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی ابھی بھی ریکویسٹ کروں گا اور یہ بات میں کلیر آپ کو کرتا چلوں اور آڈینس میرے سے زیادہ سمجھتی ہے اس چیز کو کہ بہت سے لوگ آپ شاید اس طریقے سے کچھ کریں گے یا کوشش کریں گے میں کہتا ہوں شاید ڈراما ہی کریں شاید ایکٹنگ ہی کریں شاید اپنا ایمیج بہتر کرنے کے لیے کریں لیکن ہماری وجہ سے ہم نے کم از کم مجبور تو کر دیا لوگوں کو کہ بھئی اس پہ بھی آواز اٹھانی پڑے گی آپ کو میٹھا میٹھا بات کر کے نہیں آگے اب آپ کو آنے والے ٹائم میں شاید نظر آئے کہ کچھ لوگ کہیں کہیں جا رہے لیکن مجبور ہم نے کیا شاید یہی مقصد تھا وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا کہ بھئی یہ ٹرینڈ کیا بنایا ہے بیٹھو صبح بیٹھو اور بولو جی انڈیا میں وہ development ہو گئی آپ کیا کہنا چاہیں گے انڈیا بہت آگے چلا گیا آپ کیسے چلا گیا کیا کہنا چاہیں گے جی ہم پاکستان میں تو minorities پہ بہت ظلم ہو رہا ہے بھئی آپ حد کیا کر رہے ہو آپ حد بھی تو دیکھو میں بھی بات کرتا ہوں انڈیا میں جو development ہوتی ہے اس کے اوپر میں بھی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں لیکن میرا ہمیشہ ہمارا یہی مقصد رہتا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں ہم یہ بیٹھ کے اپنا کہہ دیں minorities پہ ظلم ہو رہا ہے no doubt کہ minority ہو یا مندیر اگر کسی نے demolish کیا تو میں نے جا کے وہاں خود اینٹ پکڑ کے یا سیمٹ پکڑ کے بنانے تو نہیں لگنا لیکن میرا کام ہے کہ آواز اٹھاؤں وہاں پہ جا کے ان کی آواز بنوں تو آپ کو بھی چاہیے آپ آواز بنیں لوگ آپ کے trust کر رہے ہیں اور میں تمام یوٹیوبرز کو پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں میں خود کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یقین مانے یہاں پہ میں اپنے جو viewers ہیں خاص طور پر انڈینز کی اگر بات کروں کسی کو ایک منٹ میں وہ آسمان پہ بٹھا سکتے ہیں ایک منٹ پہ وہ سپر سٹار بنا سکتے ہیں لیکن اسی سے اگلے ایک منٹ میں وہ نیچے زمین پہ بھی گھرا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ خوشیار بننے کی کوشش کرتے ہو اگر آپ میں اکڑ آتی ہے اگر آپ پرافاغنڈہ کرنے کی کوشش کرتے تو ایک منٹ سے زیادہ نہیں لگتا کیونکہ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں اور یہ ڈائل آگس بڑے مشہور ہیں کہ یونٹی ہے انڈیا والوں میں یونٹی ہے اور وہ یونٹی دکھاتے ہیں اور پھر ایک چیز میں کلیر کرتا چلوں کہ جی بھئی میں نے کہہ دیا انسبسکرائب کریں میں ابھی یہاں پہ یہ کہہ دوں بنتی بھائی کو انسبسکرائب کر دیں کوئی کرے گا آپ مجھے جواب دیں کوئی کرے گا میرے کہنے پہ کرے گا نہیں کرے گا dopamine اس کی ریزن یہی الٹا مجھے انسبسکرائب کریں گے میں جانتا ہوں الٹا مجھے انسبسکرائب کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ لاجک دیکھتے ہیں کس لاجک کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں ہم اکھا ہے انسبسکرائب کریں نہیں لوگ بے وکوف نہیں ہیں اور میرے کہنے پہ انہوں نے انسبسکرائب نہیں میرے لاجک کی وجہ سے اگر کسی کو انسبسکرائب کیا تو کیا ہے پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے جذبات میں آکے کیونکہ میرے مندر اس اس مشن کے ساتھ ایک اٹریچمنٹ تھی ان لوگوں کے ساتھ ایک اٹریچمنٹ بن گئی تھی جب میں وہاں پہ گیا ہوں آپ ایک دفعہ کائنڈلی جو ویورز ویڈیو دیکھ رہے ہیں بینٹی بھائی کے چینل سے وہ ایک دفعہ جا کے ویڈیوز دیکھیں جس طریقے سے ان کے دل سے آواز نکل رہی تھی وہ منارٹیز کے میرے ہندو بہنے بھائی جو جس طریقے سے دل سے بول رہے تھے تو ان کے جذبات شاید میرے اندر آئے اور وہ میں نے انہی کے جذبات تھے جو میں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور دکھ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اسے ایک اینگل پہ دیکھے جا کے دیکھا جو مقصد تھا مین موٹیف تھا وہ ویڈیو بنانے کا کہ بھائی آؤ میرے بھائیوں کے میرے ہندو منارٹیز کے ساتھ کھڑے ہو پاکستان کے مندر کو سیف کرو شاید اس کے اوپر اتنی آواز نہیں ہوتھائی گئی جتنی کانٹرو ورسیز کی طرف ان چیزوں کو لے جایا گیا جی 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 پیچھے رہ گیا وہ پہی پرسنل ہو گیا جا کے یہ تو آپ کی جو بات تھی آپ نے کلیر کری دی کی بھائی آپ کا کیا موٹیو تھا وہ ویڈیو بنانے کا اور لوگ اس کو کس طریقے سے سمجھ لیے اور جو لوگ ابھی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے اوپر تو یہ بات تو بلکل کلیر ہو جائے گی بلکل اوڈینس کے مند میں کی بھائی شہر چودری کا مقصد کچھ ہوتا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ سارا دن بر پاکستان کی عوام میں گھونتے ہیں پاکی اوڈینس کو موہ میں مائے گسیڑے رکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہمیشہ ہندوستان کی تو میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے جو نرینڈر مہدی جی یہ پی اے میں تو ان کے بارے میں آپ کی پرسنل رائے کیا ہے وہ بتاؤ آج یا ہماری اوڈینس پر سے زیادہ انٹرسٹ اور مجھا اسی میں ہی آئے گا کہ شہر چودری کی بھی رائے لیتے ہیں جی ٹھیک ہے میری پرسنل اوپینین یہی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا پرائیم نیسٹر کوئی بھی ایسا لیڈر ہو جس کی وجہ سے اس کا کنٹری ڈیولپمنٹ کی طرف جائے اس کا کنٹری جو ان سے ایکانومی بہتر ہو اس کے کنٹری میں انویسمنٹ آئے تو میری طرف سے اسے سلوٹ ہے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں دس دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ سلوٹ ہے ایسے کوئی بھی لیڈر ہو اسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈیا میں جو پرائیم نیسٹ ہیں وہ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ وہاں کے منورٹیز کو میں نے ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ بھائی وہ تو مسجد میں بھی جا رہے ہیں وہاں مطلب یہ ہے کہ مسجد میں مندیر میں گردوارے میں جا رہے ہیں وہ سب کو یونٹی کے ساتھ اگر لے کے چل رہے ہیں تو ایسا کوئی بھی ہو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے کسی بھی کنٹری میں جو کنٹری ڈیولپمنٹ کی طرف جانا چاہتا ہے وہاں بھی اس طریقے سے لیڈرشپ ہونی چاہیے جو یونٹی دکھائ جو اپنے کنٹری کو اکانومی کو بہتر کرے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پہ جو انویسٹر ہیں ان کے کنٹری میں آئے جس کی وجہ سے جو کنٹری کی یوت ہے اس کے اندر ایک موٹیویشن آئے اس کے اندر ایک کانفیڈنس آئے میں تو انڈینز کے ساتھ بات کرتا ہوں مجھے ان کا کانفیڈنس دے کے حیرت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یو ایس کیا ہے ہم انڈینز ہیں انڈیا بہتر ہے وہ کہتے ہیں یہ چائنہ کیا ہے چائنہ ہم انڈینز ہیں انڈیا بہتر وہ کیس کانفیڈنس آیا اور وہ ہوای باتیں نہیں کرتے وہ کانفیڈنس لایا گیا وہ ایک محنت کی گئی انسٹیٹیوٹس بنائے گئے پلیٹ فارم دیا گیا انہیں یقین آیا اس وجہ سے کہ انہیں یقین دلوایا گیا ان کی لیڈرشپ کی طرف سے جی 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 اچھا چلی یہ ٹھیک ہے یہ تو آپ کی بات سے تو میں کافی ہڈنڈ پرسنٹ ایگری کرتا ہوں لیکن میرے کو اب بات چل رہی ہے ہندوستان اور پاکستان کی بات چل رہی ہے اور پاکستان پہ سوال نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے ابھی پاکستان کے جو کولٹیکل حالات ہیں اور آنے والے ٹائم میں چناؤ بھی ہونے والے آپ کے پاکستان میں تو آپ پاکستان کو کس دشا کی طرف جاتے میں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اگر تو کوئی اچھی لیڈرشپ آتی ہے اور ہم یہی چاہیں گے کیونکہ میں پاکستان نہیں ہوں میرا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے دکھ ہوتا ہے پاکستان کو ایسی کنڈیشن میں دیکھ کہ میں یہی چاہوں گا کوئی بھی لیڈر آئے میری طرف سے عمران خان آئے میری طرف سے نواز شریف آئے میری طرف سے بلاول بوتو زرداری آئے کوئی بھی آئے وہ بس پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر دے پاکستان کا جو ایمیج انٹرنیشنل لیول پہ بن چکا ہے ٹیرریزم کو لے کے اس کے علاوہ کٹورے کو لے کے یہ چیزیں یہ ایمیج ختم کر دے جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن ہمارے خراب ہیں وہ جو کمیونکیشنز ہیں یا انڈیا والوں کو جو ایشوز ہیں چاہے وہ ٹیرریزم ہے یا جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ختم کرے اور جو ریلیشن ہیں بہتر کرر سب سے پہلے تو ٹریڈ اوپن کرے یہ جو بھی لیڈر آتا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ بلکل دل سے کھڑا ہوں فیزیکلی بھی میں اس کے ساتھ ہوں اور اپنا جو بھی کام ہو سکا میں ضرور کروں گا جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اچھا ایک لاش سوال اور میں کرتا ہوں آپ سے جاتے جاتے جیتے ہندوستان اور پاکستان کی تو نائنٹی فورٹی سیون سے چھتیس کا آکڑا چل رہا چاہے کوئی بھی ایشو کچھ بھی پکڑ لیا لیکن جیسے افغانستان ہے افغانستان تو اسلامی بردر بھی ہے اسلامی ملک بھی ہے اور پھر جب افغانستان میں تالیبان کی سرکار آئی تھی تب سب سے زیادہ خوش اور بھنڈے پاکستان یونی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں چل رہا ہے ایک دم چھتیس کا آکڑا اس کی کیا وجہ ہے میرے حیال سے اس کی ریزن یہ ہے کہ پاسٹ میں بہت سی ایسی میسٹیک ہماری طرف سے ہوئی ہیں جو کہ میں نہیں یہ بول رہا ہمارے پرائم نیسٹر جو ایکس پرائم نیسٹر ہیں وہ یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہمیں کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں جانا چاہیے تھا ہمیں جو ہم نے ڈرون اٹیکس کے لیے ہمارے جو بیس یوز ہوئے ہمارے اڈے یوز ہوئے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے ہمیں کسی کو مطلب اس طریقے سے پرائی مطلب آپ آپ دیکھیں نا ابھی رشیہ اور یوکرین کی بات چل رہی ہے جو ایشو چل رہے ہیں معاملہ چل رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں انڈیا اس ٹیم چاہے یا میں اگر اوپن لی کہتا ہوں انڈیا چاہے تو شاید اس وار کو ایک منٹ میں رکوا بھی سکتا ہے ایک منٹ میں کسی بھی کنٹری کی فیور کر کے اسے دوسرے کنٹری کو مزید نقصان بھی پنچا سکتا ہے اور انڈیا کی بات سنی بھی جائے گی سیچویشن میں تو کیا انڈیا انوالمنٹ کر رہا ہے رشیہ کے ساتھ تو بڑی اچھی دوستی ہے پھر بھی انڈیا کے پرائیم نیسر انہیں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھئی وار کا دور نہیں ہے ایکانومی بہتر کرنے کا دور ہے کیس کا دور ہے آپ مطلب وہ تو پھر بھی سیجیشن دیتے نظر آ رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں بھئی کسی کی جنگ میں حد کو انوال کریں ایک طرف پہ ہم یہ بولیں کہ بھئی اسلامی برادر ہے مسلم ہے یونٹی ہے وہ دوسری طرف پہ اگر ہم اس طریقے سے کچھ کریں گے تو کہیں نہ کہیں دل میں نفرتیں پیدا ہوں گی جو کہ شاید ہو چکی ہیں اور پھر بھی ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر افغانستان کے لوگوں کو یقین دلوایا جائے اگر افغانستان کی جو حکومت ہے چاہے طالبان کی یا آگے جو بھی حکومت آتی ہے انہیں یقین دلوایا جائے کہ بھئی ہماری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نہ آپ ہمیں نقصان پہنچائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یقین دلوانے والے کی اگر زبان پکی ہے اگر وہ واقعی میں مطلب اپنی زبان پر قائم رہنا جانتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایشوز زیادہ دیر چلیں گے کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں اٹیچ ہیں جیسے انڈیا کے ساتھ ہمارے سو ایشوز ہوں لیکن آپ یہ بات مانیں گے میں یہ بات مانتا ہوں آپ مانے نہ مانے کہ کہیں نہ کہیں اٹیچمنٹ تو ہے ایسی نہیں پاپ جی گھیل جاتی ہے ایسی نیشو ہوتے کہیں نہ کہیں آج میں اور آپ اگر گیٹ کے بات کر رہے ہیں سو نفرتیں ہوں گے سب کچھ ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں دل میں کوئی چیز تو ہے جو ہم لڑتے بھی ہیں روز کوئی نہ کوئی یہاں سے پولیٹیشن سٹیٹمنٹ دیتا ہے کبھی وہاں سے سٹیٹمنٹ آتی ہے پھر بھی ہم آئے دن پاپ جی لاو سٹوری دیکھ لیتے ہیں یا کچھ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ضرور ہیں اچھا شہر چودری جی ایک کوششن اور مجھے بتائیے جب آپ پاکستانی یوٹیوبروں کی بات ہی کر رہے تو میں نے دیکھا کہ جو پہلے آپ کے اگینس ہے جو آپ کے خلاف ویڈیو بناتے تھے لیکن ابھی جیسے ہوا کا روح بدلا وہ وہ بھی آپ کے سپورٹ میں آل رہے اور آپ کے طرف طرف داری کرتے ہوئے ویڈیو بنا رہے یہ کہہ رہا ہے بھائی صاحب یہ اس میں میں یہی کہنا چاہوں گا بانٹی بھائی کے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ایون میں نے بھی آپ کو ایک دو چینل پہ دیکھا اور وہی چینل دو دن پہلے یا دو ہفتے پہلے میرے گینس ویڈیو بنا رہے تھے آج وہ میرے فیور میں بھر بنا رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف ہوا کو دیکھتے ہیں مطلب میں کسی کے گینس بات نہیں کر رہا یہ انڈیا میں بھی کچھ لوگ ہوں گے پاکستان میں بھی ہوں گے کہ جو ہوا کو دیکھ رہے ہیں کہ جیدر کو ہوا جائے آپ نے اس ہوا کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تھوڑا بہت آپ کی بھی اور کچھ لوگ اپنا ایمیس آف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس ساری گیم میں کہ بھائی وہ شکر کر رہے ہیں کہ یہ ساری بات یہ ساری کنٹروورسی ایک ہی انسان کی طرف چلی گئی مطلب آپ کو پتہ ہے اور باقی جو ان سے ہیں حالانکہ میں نے بات سب کے لیے کی تھی لیکن باقی اپنا اپنا ایمیس آف آپ یہ بتائیں اگر رباہ کی بات کریں تو ایک سال میں جو ایک سال پہلے یہ ایش ہوا تو ایک سال سے تو کوئی نہیں بولا ان کے لیے رباہ کے لیے ایک سال سے تو کوئی نہیں بولا آج ہی سب کو یاد آ رہا ہے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں تو یہ چیزیں سب چلتی ہیں فیلڈ ہے میں سب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں کرتا تھا اور کرتا رہوں گا لیکن جو پرافوگنڈا کرتا ہے جس کا مجھے پتہ ہے کہ یہ یہ گلت کر رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے تم شاید میرا یہ اخلاقن فرض ہے کہ میں اس جھوٹ کو جو پرافوگنڈا کر رہا ہے دیکھیں بنٹی بھائی بات یہ ہے میں پھر شاید ابھی پہلے بھی یہ بات روپیٹ کی ہوگی پھر کرتا ہوں کہ آڈینس آپ پر ٹرسٹ کرتی ہے آپ کو چاہے پانچ ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں یا دس ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں یا دس لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں یقین مانے وہ آپ پر ٹرسٹ کر رہے ہیں اور جب آپ کسی کے ٹرسٹ کے ساتھ کسی کے یقین کے ساتھ کھیلو گے کل کو جوٹ تو سامنے آنا ہی آنا ہے سچ بھی سامنے آنا ہی آنا ہے تو آڈینس کیا سمجھے گی کیا سمجھے گے کہ یہ لوگ کیا اوڈینس تو یہ سمجھے گی نا کہ میرے کو بیپ کو بنایا جا رہا تو اوڈینس اپنے اسے کریٹر کو تو پھر دو بیٹ کے اندر اڑا بھی دے گی اور آپ نے جو بات کہنے کی انڈین اوڈینس میں سیریسلی بول رہا ہوں کہیں بھی میں غلط ہوتا ہوں نا حالان کہ میں موسٹلی نہیں ہوتا ہوں کیونکہ میں پوری طریقے سے بات کرتا ہوں میں اس سے بھی غلطی ہو جاتی نا آپ یقین ماننا میری اوڈینس مجھے سب سے زیادہ تنقید کر کے جاتی ایسا ہی ہے میں میں پھر سے کرنا چاہتا ہوں آڈینس کو جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا مجھے ڈر تھا کہ میں اکیلا ہوں میرے خلاف پراپوگنڈا ہوگا میرے خلاف یہ سب کٹھے ہو جائیں گے یہ سب مجھے ڈر تھا لیکن بلیو می بلیو می میں تو وہاں مصروف رہا میں نے اس طریقے سے ویڈیوز نہیں دیکھیں کہ ریاکشن جو آتے رہے آتے رہے میں آیا ہوں تو مجھے آئیڈیا ہوا ہے جب میں چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے لوگوں نے ریاکشن دیا کتنے لوگوں نے پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کی کتنے لوگوں نے مجھے میرے اگینس ویڈیو بنانے کی کوشش کی لیکن ہر جگہ پہ آڈینس نے اس طریقے سے ویورز نے اس طریقے سے سچ کا ساتھ دیا مندیر کی ایشو میں جس طریقے سے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں میرا آپ نے بولا نا کیاں تک وہ کیس پہنچا یا آپ کو کیا میں کہتا ہوں کہ میرا جو مقصد تھا نا وہ یہی تھا کہ کسی طریقے آواز ان کی پوری دنیا تک پہنچے منارٹیز کی آواز تو وہ آواز بھی پہنچ گئی اور مجھے کیا ملا مجھے جو ملا وہ میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا بلیو می ویورز میٹر ویوز میٹر کرتے ہیں یہ دالر بھی میٹر کرتے ہیں سبسکرائبر بھی میٹر کرتے ہیں لیکن بلیو می جو مجھے ملا ہے میری آڈینس کی طرف سے جو مجھے ملا ہے ویورز کی طرف سے خاص طور پر جو اس سائیڈ سے مجھے ویورز دیکھ رہے ہیں جو مجھے ملا ہے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا اور میں یہ سمجھتا ہوں ساتھ ہی ساتھ میرے پر ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے دیکھیں لوگ میرے پر یقین کر رہے ہیں نا تو میرے پر مزید ذمہ داری بنی ہے کہ میں کسی کے یقین کے ساتھ نہ کھیلوں میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے انسانی دکھ کو دکھ ہو یعنی جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یقین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کال کو میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہوں پہلے نمبر پہ تو میں اوپن نہیں کہتا ہوں اگر مجھے کہیں پہ کوئی مجبور کرنا چاہا کسی نے تو میں اپنا یہ کام چھوڑ دوں گا لیکن میں کبھی جو آرڈینس نے مجھے پیار دیا ہے جو آرڈینس نے میرے پر یقین کیا ہے اس یقین کے ساتھ میں کبھی نہیں کھیلوں گا میں شاید کام چھوڑنا پسند کروں گا یوٹیوب چھوڑنا پسند کروں گا لیکن میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کوشش میری یہ ہمیشہ رہے گی کہ جس سے کسی انسان کا دل دکھے جس سے لوگ جو میرے پر یقین کرتے ہیں ان کا یقین دھوکے جی بالکل ہمیں آپ کے ویچار بہت اچھے لگے اور میں امید کرتا ہو آپ آگے بھی جیسے خاص طور سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ ان کے ساتھ میں مطلب تکلیف ہے اگر آپ جیسے آگے پیچھے کرتے آ رہے ہو اور آگے بھی ایسے کرتے رہیں گے تو ہمارے ہندوستانی لوگوں کو خاص طور سے سنواتنی ہو کافی اچھا لگے گا آئی ٹھنگ چھوڑری سے جو کوششن تھے آپ لوگوں کے جو کمنٹ شیکشن میں آیا ہوئے تھے میں نے سارے پوچھ لئے فولفل ہو گئے اگر اب بھی کوئی آپ کے دماغ پر کوششن رہے جاتا ہے آپ کمنٹ کر دیجئے میں شویب بھائی کو دوبارہ پکڑ لاؤں گا پاکستان سے آپ کے لئے اور آپ لوگ اپنے خیال رکھئے جائے ہندواندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام بہت شکریہ بھائی